عمران خان کے وزیراعظم منتخب ہوتے ہی ملک بھر میں کھیلاریوں کے جانب سے جشن شروع ہو چکا ہے جبکہ چوریمن سیکیٹریٹ گارڈن ٹاؤن میں کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی آئید کے حق میں نارے بازی بھی کی جا رہی ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ جگہ جگہ پر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے اور مرکزی سیکیٹریٹ کے علاوہ زیلی سیکیٹریٹ میں بھی یہی سما جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کیونکہ عمران خان منتخب ہو چکے ہیں قائد ایوان تفصیلات جانیں گے نتاشا رحمان سے نتاشا بتائی گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کھلاریوں کی گفتگو کیا ہے عمران کی جیت کی خوشی میں کیا مٹھائیاں بھی باٹی جا رہی ہیں جب بلکل بات کر رہے ہیں تاریخ اگر ہم عمران حان کے وزیر آزم ہونتے ہی بھی ہونے پر تو عمران حان کی بائیس سال کی جو محنت ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور آج چیئرمن سیکیٹریٹ میں عمران حان کے وزیر آزم بننے پر یہاں پر ایک جشن کا سماہ ہے کیک کاٹا جا رہا ہے بچے بڑے ہر کوئی جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں خوش نظر آ رہا ہے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی جاری ہے کیونکہ عمران حان کی بائیس سال کی محنت رنگ لے آئی ہے اور آج عمران حان ون سیونٹی سکس ووٹ لے کر وزیر آزم منتحب ہو چکے ہیں تو میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گی عمران حان بائیس میں وزیر آزم منتحب ہو گئے ہیں اور ایوان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیلی وزیر آزم ہے ووٹ لے کر یہ نہیں آئے تو کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ اور کتنی خوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے اور اس بات پہ کہ خان صاحب وزیر آزم بنے ہم اتنے خوش ہیں ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم نے اتنی محنت کیا ہے اس دن کے لیے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے دوسری بات یہ جو بات کرتے ہیں جالی مینڈٹ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جالی مینڈٹ ان کا تھا آج ع ہم نے ووٹ کو عزت دی ہے اور ووٹ کو عزت دینے کا ہی یہ سمر ہے کہ آج ہم عمران خان کو ایسے وزیر آزم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گارمنٹ کام کر کے دکھائے گی عملی کام کر کے دکھائے گی اور اگلا جو الیکشن ہے وہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک حق غالب آ گیا اور باطل مٹنے والا تھا پی ایم ایل این کی سیاست جھوٹ کی سیاست تھی مکاری کی سیاست تھی ان کے لیے یہ شیر ہے کہ رہزن تھے رہبروں کے بھیس میں ہم لٹے اپنوں سے اپنے ہی دیس میں اپنے لٹ جانے کا کوئی غم نہ تھا گر لٹتے کہیں پردیس میں پی ایم ایل این والے یہ محافظ ہیں کہاں جلاد ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم آزاد ہیں بلکل آپ نے دیکھا کہ کارکن جو ہیں وہ کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں بات کریں بچوں کی تو بچے بھی یہاں پر ہمیں کافی خوش نظر آ رہے ہیں کیک کٹا گیا ہے امران حان کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے تو بچوں سے بات دیتے ہیں آپ مجھے بتاؤ امران حان وزیر آزم بن گیا کیا کہنے چاہو گی امران حان بہت اچھے ہے مجھے وہ بہت سند ہے امران حان اگر وہ آئیں گی تو امران حان بہت امہت اچھے جو ہیں وہ بھی ہمیں کافی خوش نظر آ رہے ہیں یہاں امران حان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ ایک کٹا جا رہا ہے مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں کیونکہ امران حان اب جو ہے باعث میں وزیر آزم انتحب ہو گئے ہیں اور امران حان کی محنت رنگ لے آئی ہے یہاں پر کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کافی خوش ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئے اگلے آئندہ الیکشن میں بھی جیتے گی اور پی ٹی آئے جو ہے پی ٹی آئے کی حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے کام کرے گی کپتان کے کھلاڑی اس وقت جشن منا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نتاشا رحمان